بسم اللہ الرحمن الرحیم کور کیا گیا ہے تو اس کو جب ہم لوگ کور کرتے ہیں یعنی شارڈ لیکچرز کی بیس پہ تو ہم لوگ دس سے پندر ملینوں کیسے کور کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو بیس مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیڈ اوٹس ہوتے ہیں وہ بھی انگلیش میں آئے اور اس لبے موصلی جو بوکس ہیں یعنی جو ویڈیو کی لیکچرز ہیں وہ بھی انگلیش میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یعنی کہ اردو میں بتا کے اس کو ہم کیسے دس سے پندر منٹ میں کور کریں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو پھر ہم بیچ میں کوئی یعنی کی ٹاپکس سکپ کر دیں تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چیز کو سمجھنا ہے تو پھر اگر ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو آپ کا کام آدھا ہے کہ آپ لیکچرز کو پورا سنیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو لیکچرز کا اچھے انداز سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ دس سے پندر منٹ میں کور کرنے کی ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد پھر لازمی بات ہے بیچ میں کافی چیزیں رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہوئی تو وہ اگر پیپر میں آگئی آپ کا کوئی اس وہاں سے بن گیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا یعنی کہ اپنے لیکچرز بھی نہیں ہوگے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ بے شک ویڈیو جتنی لمبی ہو جائے ٹھیک ہے آپ پر لیکچرز پورا سنو کریں اگر آپ نے واقعی پڑھنا ہے اگر نہیں پڑھنا پھر بے شک آپ بھی یعنی کہ کوئی ویڈیو لیکچرز نہ لیں آپ صرف ہینڈ آٹس کو ریڈ کر لیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بات میں نے پہلے کر دی کیونکہ کافی سٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے تھے ویڈیو تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی ویڈیو کو تھوڑی لینکت ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس لیے کہا میں پہلے تھوڑی بات کی بزاعت کر دوں کہ یہ ویڈیو کی لینکت ہوتی ہے زیادہ کیوں ہوتی ہے تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکاس کریں گے لیسن آمر 13 میں انٹر کلچرل کمیونکیشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتاؤ کہ انٹر کلچرل کمیونکیشن کیا ہوتی ہے انٹر کلچرل کمیونکیشن ایک ڈسپلن ہے اس کے اندر آپ سٹیڈی کرتے ہیں کہ جب بھی یعنی کی سٹیڈیز کمیونکیشن اکروس ڈیفرنٹ کلچرز کہ ڈیفرنٹ کلچرز کے اندر آپ نے کمیونکیشن کس طرح کرنی ہے اور وہ کمیونکیشن کرنے کے لیے آپ کو کنچ چیزوں کا ایڈی ہونا جائیے تو اس چیز کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے انٹر کلچرل کمیونکیشن اس میں ہم کنچے کو ڈسکاس کریں گے کلچر کی ڈیفرنٹ اس کے بعد انٹر کلچرل کمیونکیشن کا موڈل اس کے بعد کلچرل ویریابل اس کے بعد نیشنل کلچرل ویریابل اور انڈیویجویل کلچرل ویریابل جس میں ٹائم اور سپیس ٹھیک ہے تو سب سے بھی ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں کلچر کو کنسپٹ آف کلچر کلچر ریفرس دی بیہیوریل کریکٹرسٹکس آف ٹپیکل آفا گروپ کلچرل کے ویاسے تو آپ دیکھیں تو کافی جائے ڈیفینیشن ہے لیکن اگر ہم اس کو بہت سی شارڈ ڈیفینیشن بنائے تو اس کی یہ بن سکتی ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کلچرل ریفرس دی بیہیوریل کرسٹکس ٹپیکل آفا گروپ اس کے انہیے ہیں جس کی بیہیوریل کرسٹکس ٹپیکل ہے ہے یعنی مقصود سا جانی اس کو کلچر اield کرتی ہیں مقصود اس جوژربہ شأن جوہی کریت są بی ведہیوریل مقصود ساylے گروپ Help G�ہ سے الڈ کرتیsomething ہے اسچے کلچر کے اوئے سے دو گروپ آپ کہہ کلسکتے ہیں یہ سیڈ گروپ اور ہیںлар وہ گروپ اور ہے دونوں کلچرز میں یہی چیز یعنی کی ڈیفرنٹ کر رہی لازمی بات ہے کہ ایک گروپ میں جو یعنی کی مقصود قسم کی عادت ہوگی تو دوسری کلچر میں وہ عادت تاؤں تو یہ دونوں چیزیں آپ ایک کلچر کو ڈیفائنڈ کر رہی ہیں اور یعنی کی دو کلچرز کے درمیان میں ڈیفرنس بادہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ ایتھو سینٹریزم جیجنگ کہ کسی بھی کنٹری کے کلچر کو جج کرنا ایتھو سینٹریزم کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پہ لے کے لیے نہیں اس کے بعد یہاں پہ کوئی چیز ایمپورٹن نہیں ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ نے کمیونکیشن کرنی ہو ٹھیک ہے تو آپ کو اس ملک کے کلچر کا ایڈی ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہو کہ اس ملک کی لینگویز کیا ہے اس ملک یعنی کی جو ریلیجن ہے وہ کیا ہے اس کے بعد اس ملک کو جو اکنومک سسٹم میں وہ کیا ہے اس کے بعد اس ملک کو جو پولیٹک سسٹم ایٹی سی وہ سارے کیا ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیز کو آپ کو ایڈی ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ ایک اچھے کمیونکیٹر بن سکتے ہیں اور آپ اپنی ایرگنیزیشن کے لیے اچھے اندازی کمیونکیشن کر سکتے ہیں جس کا فائدہ آپ کی ایرگنیزیشن کو ہو سکتا ہے ادھر ویس جب آپ کو ان تمام فیکٹرز کا آئی ڈی اے نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جس ملک میں میں کمیونکیشن کرنے جا رہا ہوں تو اس ملک میں آپ کو اس ملک کی لینگویز کا آئی ڈی ہو نہ آپ کو اس ملک کے ریلیجن کا آئی ڈی ہو نہ آپ کو اس کے پولیٹک یعنی جو پولیٹکل سسٹم اس کا آئی ڈی ہو نہ آپ کو اکنومک سسٹم کا آئی ڈی اے نہ ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ جو کمیونکیشن کریں گے وہ اچھ اندازشی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اینٹر کلچرل کمیونکیشن موڈل اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک درمیان میں آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کنٹری وان کنٹری ٹو کنٹری سرکل نظر آ رہے ہیں اس میں درمیان میں جو سرکل اس کا مطلب ہے کہ کئی ایسی یعنی کہ سیٹن کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہر کلچر میں سیم ہوتی ہیں لیکن کئی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں اب دیکھیں تو کسی یعنی کہ کنٹری نے کسی کی ساتھ زیادہ آور لائپ کی ہوئے کسی نے کم حدتہ کی ہوئے اس کے کیا مطلب ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ کئی کنٹریز ہوتی ہیں جن کے اندر جن کے کلچر ہوتا ہے وہ دونوں کنٹریز زیادہ ملتا ہے جبکہ کئی ہوتی ہیں جن کے کم ملتا ہے تو جن کے کم ملتا ہے لازمی آتا ہے وہ کم انہوں نے آور لائپ کی ہوئے اور جن کے زیادہ ملتا ہے تو وہ زیادہ آور لائپ کر دی یعنی کہ ان کی زیادہ جو کلچر ہے وہ زیادہ سیم ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کوئی اور خاص چیز امپورٹن نہیں ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 43 پہ تو یہاں پہ آپ سٹارٹ میں دیکھیں کہ سینڈر اینڈ ریسیور جب بھی کمیونکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کسی سے یہ افیکٹڈ ہوتا ہے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل سٹیمولائی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل سٹیمولائی کیا ہے ہم نے پیچھے لیکچر میں ڈسکاس کیا ہے ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ کوئی کمیونکیشن کرتے ہیں آپ کو خود سے اندر سے ایڈی ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کو اندر سے آپ خود کو فورس کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے انٹرنل سٹیمولائی اور جب بھی آپ کسی کی کہنے پہ کوئی کمیونکیشن کرتے ہیں یہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ایکسٹرنل سٹیمولائی ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ کو ایڈی ہوگی ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں یعنی کہ کسی بھی فورن کنٹری کے ساتھ فورن کنٹری کے لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کرنے کے لیے آپ کو لازمی بات ہے اس چیز کا ایڈی ہو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کو اس ملک کے کلچر کا ایڈی ہو اس ملک کے درمیان اس ملک کا کلچر اور آپ کے کلچر میں جو ڈیفرنسز ہیں اس کا آپ کو ایڈی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یونائٹیڈ سٹیٹس اور اس کے بعد ادر کلچر کے درمیان جو ڈیفرنسز ہے ان کے ذکر کی ہے کہ اس کو صرف آپ نے پڑھ لینا ہے باقی یہاں سے کوئی چیز ایمپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا لگو یونائٹیڈ سٹیٹس اینڈ ادر کلچرز تو ڈیفرنٹ کا ہے یعنی کہ جو کنٹریز ہیں ان کے کلچرز اور یونائٹیڈ سٹیٹ کے کلچرز کے درمیان بیسک ایک اسم کا فارق آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹس جو کلچر ہے وہ اور اس کے بعد ادر کلچرز ہیں ان کے درمیان جو بیسک فارق ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے پڑھ لینا ہے یہاں پہ سمجھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی دیکھیں یونائٹیڈ سٹیٹس اور ادر کلچرز کا یہاں پہ انہوں نے ایک قسم آپ کو ڈیفرنسز بتایا کہ ان دونوں کلچرز کے درمیان ڈیفرنسز جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکاس کریں گے نیشنل ویریبلز جس میں ایڈوکیشن ریگولیشن اکنومکس پولیٹکس اس کے بعد سوشل نومز اینڈن لینگویج اور اس کے بعد انڈویجول کلچر ویریبلز جس میں ٹائم سپیس پورڈ ایکسپٹڈ ڈرسز مینرز ڈیسیزن میکنگ ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیشنل کلچر ویریبلز جس میں سب سے پہلے آ جائے ایڈوکیشن کہ آپ نے کسی بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کمیونکیشن کرنے کے لیے تو آپ کو اس ملک کے جو ایڈوکیشنل سسٹرم اس کا آئیڈیا ہو ٹیک ہے آپ کو پتہ ہو کہ وہاں کی جو عوام میں وہ کتنی پڑی لکھی ہے ٹیک ہے اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جو کمیونکیشن ہوگی آپ اچھے اندازش کر لیں گے ٹیک ہے آپ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ایک ٹیبل دکھا گیا جس میں آپ دیکھیں مختلف کنٹریز کا آپس میں کمیونکیشن کیا گیا جس میں آپ دیکھیں لیس تین ہائی سکول کہ چائنہ کے اندر ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں یعنی کہ فائی پانٹ فائی پانٹ فور پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کے ایڈوکیشن جو ہے وہ لیس تین ہائی سکول ہے یعنی کہ وہ ہائی سکول سے کم لیول کے ایڈوکیشن ہے یعنی کہ انہوں نے میٹرک وغیرہ نہیں کی ہوئی اس کے بعد ایشین میں دیکھیں ایشین میں ٹو پانٹ فائی پہ یعنی کہ چینی سے تھوڑا سی کام ہے اس کے بعد یو ایس میں دیکھیں تو سب سے کام ہے یعنی کہ یو ایس میں بہت کام لوگ ایسے ہیں یعنی جن کے جو ایڈوکیشن لیول ہے وہ ہائی سکول تھا کہ اس طرح ہائی سکول گریجوٹ دیکھیں ان کی جنہوں نے میٹرک ہوئی ہے تو ٹھائی ون پانٹ ایٹ ایشین میں ٹول پانٹ فور یو ایس میں ٹری پانٹ ٹو ٹھیک ہے اسی طرح پھر سم کالوجز میں دیکھیں پھر انڈر گریجوٹ ڈگری تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اگر آپ دیکھیں تو یو ایس میں جو یعنی کہ تعلیمی سسٹم ہے وہ ایس کمپیر ٹو چینیز کنٹریز ایڈ ایس کمپیر ٹو ایشین کنٹریز وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو اس جو جو بعضگوی یا کہ یعنی کہ بزنیس reception کو لیپوں ت BL happened给 بازےوری ہوا یہ وہ about me ہے جونی کے لیٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کم کو دیکھ رہے ہیں بزنیس کمیônی کے بازےوری ٹھیک ہے ایک منجمنٹ کے اندر یہنی منجمنٹ کے گھر جو ایز کچھ آپ اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آورال کی بازےوری یہاں پہ دیکھیں اس لئیٰہ پہ آپ جو نیکسٹ쪽에 آپ کو ٹیبل دکھتیا گیا تو اس میں یہ دیکھتیا گیا کہ делать کہ کسی بھی کنٹری کے لوگ اب وہ چاہیے تو کتنے پرسنٹ لوگ آپ کو یعنی کی بسنس کمیمی نکیشن کے اندر اورل کمی نکیشن یا پہ اپ ہر ربر چٹرن کمی نکیشن یا پہ سرف کرتے ہیں کہ آپ بیر بسنس کمی نکیشن کمی نکیشن کر رہی ہے تو آپ کو کمی نکیشن کمی نکیشن کرنی چاہیے یا آپ کو ربر چٹرن کمی نکیشن کرنی چاہیے تو جو سریدہ تر recent میں نکی بہت زیادہ ہے کہ oral communication 79.5% لوگوں نے آپ کو suggest کیا ہے کہ oral communication is best ٹھیک ہے اس کے بعد ایشن میں دیکھیں 71.8% نے کیا ہے چائنہ میں صرف 8.6% لوگوں نے کیا کیونکہ وہاں پہ manager کی education ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد written communication میں دیکھیں یہاں پہ بھی چائنہ سب سے بیچھے ہے کیونکہ وہاں پہ جو manager کی education وہ کام ہے as compared to US and Asian countries ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے communication کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی culture کے ساتھ تو آپ کو اس culture کی education system کا idea ہو آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ جو managers ہیں ان کی education کا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کے جب آپ کو idea ہوگے تو آپ کے لیے communication وہاں پہ آسان ہے ٹھیک ہے what is the level of education of middle managers جس میں نے پہلے بات کی یہ تین چیزوں کا آپ کو idea اس کے بعد there are two what degree is education of women supported in the country کہ وہاں پہ women جو تعلیم اس کو کس ساتھ اکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو یعنی کی ملک کا جو budget ہے اس کے اندر جو education اس کا کیا رول ہے یہ تین چیزیں آپ کو idea ہو تو آپ وہاں پہ اچھ انداز سے communication کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد laws and regulation تو laws and regulation نام سے ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اپنے laws and regulations ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں تو لکھ ہوئے کہ یعنی کی چینہ کے اندر sorry اس کے united states کے اندر directly یعنی کی children advertising directed at children کہ directed at children جو advertisement ہے ٹھیک ہے اس کو united states میں وہ ban ہے ٹھیک ہے اس کے بعد canada and scan ڈیوی نہیں ہوا تو ان countries میں یہ جو advertising directed at children یہ ban ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ other countries such as france, mexico and the province of cubic have a restriction in the use of foreign language in the advertisement اس کے بعد فرانس میں دیکھیں and mexico اس کے بعد cubic یعنی کی کچھ provinces ہیں جن کے اندر اس چیز پہ بیان ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی advertisement کرنی ہے تو آپ اس ملک کی language کے لاؤوہ آپ کوئی foreign language use نہیں کر سکتے for example آپ نے mexico کے اندر یعنی کی advertisement کرنی کسی بھی چیز کی کسی بھی product کی تو وہاں پہ آپ جو میکسیکن language ہے یعنی کی وہاں کی جو language ہے میکسیکو کے اندر جو language بولی جاتی ہے یا ان کی جو قومی زبان ہے اس language کے لاؤوہ آپ وہاں پہ کسی بھی language میں یعنی کی advertisement نہیں کر سکتے اس طرح فرنچ کے اندر اور cubic کے ڈیفرنٹ پروینسز کے اندر یہ چیز بیان ہے کہ آپ کسی بھی foreign language میں وہاں پہ advertisement نہیں کر سکتے تو اسی طرح مسلم کنڈیز میں دیکھیں فیشن میکزینز کو پر بین ہے فیشن میکزینز کے ترو وہاں پہ یعنی کی وہاں پہ آئی نہیں سکتی اور نہ ہی آپ advertisement کر سکتے ہیں اسی طرح کئی کنڈیز کے اندر یہ بین نہیں ہے تو جب آپ نے اس طرح کن ہو دیا یعنی کی جب آپ نے کسی کلچر کے ساتھ communication کرنی ہے تو آپ کو loss and regulation کا پتہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی جیسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ یعنی کی فارل لینگویج میں جو advertisement ہے وہ بین ہے پھر وہاں پہ لازمی جا کے آپ کے لئے مسئلہ بانجانا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس ملک میں یعنی کی جو یہ ڈیفرنٹ کسی کی fashion magazines ہوتی ہیں ان پر پابندی آئے دیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو لازمی جات ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کی وہاں پہ advertisement کرنی ہے تو آپ کو ڈی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کو پہلی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک کی laws and regulations کے آئیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ کو ڈی ہوتا اس کے بعد آپ کے لئے جو وہاں پہ جا کے communication کرنا اور اپنی organization کے لئے جو آپ کام کر رہے تھے اس کے لئے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تین questions آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہی بات کی گئی جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ہے کہ economics کہ جب بھی آپ نے communication کرنی ہوتا ہے تو جو economics ہوتا ہے معاشیات اس ملکی معیشت کا آپ کو پتہ ہو اس ملکی معیشت کے بارے میں آپ جانتے ہو ٹھیک ہے اس ملکی جو rate of exchange یعنی exchange rate وہاں پہ جو country اس کو exchange rate اپنی پاکستانی روپیز ہیں اس کو آپ نے کسی بھی country تبدیل کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم کتنے پاکستانی دیں گے تو ہم اس کو مقابل میں کتنے دیں گے ٹھیک ہے currency exchange rate جس کو کہتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو پتہ ہو تو اس کے بعد یہ آپ اچھے انداز میں وہاں پہ communication کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس ملک کی overall جو معیشت ہے معیشت کا سسٹم ہے اس پوری معیشت کا سسٹم کا آپ کو idea ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں economics, positivity and projection یعنی کہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو کن تین چیزوں کا آپ کو idea ہو سب سے پہلے وہاں پہ آپ کو idea ہو کہ پچھلے پانچ سال میں وہاں پہ جو معیشت ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح کی رہی ہے اور آگے فیچر ویس کا کیا affect ہوگا اس کے بعد وہاں پہ جو government ہے ٹھیک ہے کیا وہ جو economics changes occur یعنی کہ جو economics کی changing اس country میں آئی ہے پچھلے پانچ سال میں کیا وہ اس کو government چیز کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد تیسری جیز کہ کیا اس ملک میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ انویسٹرز جائیں تو اس ملک کے جو یعنی کہ سیاسی نظام ہے آپ کو اس پورے ملک کے جو سیاسی نظام اس کے بارے میں آپ کو idea ہو اب آپ دیکھیں تو اور فلپائنز یعنی کہ اس کے اندر آپ جو ڈیموکریسی کا concept ہے یہ different ہے ٹھیک ہے اس طرح بزنس ریلیشن کے اندر تو لازمی بات ہے یہ پھر جو بزنس ریلیشن کا فیچر ہوگا اس چیز کو جو ڈیموکریسی کا concept ہوتا ہے یہ اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میں کافی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے کیونکہ پھر ویڈیو لوگی جائے گی لیکن میں آپ کو مین بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک کی politics کا بتا رہا ہوں اور آپ کو کس چیز کا بتا رہا ہوں میں آپ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ملک میں یعنی کہ کب government crisis آ رہے ہیں پر ایک جنبل آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں ابھی situation کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پہ یہ ان ساری چیزوں کا آپ کو آئی ڈیا ہو اس کے بعد یہاں بھی دیکھیں تین چیزوں کو یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ تین question which political changes have occurred کہ پچھلے پانچ سالوں میں اس ملک میں کونسی سیاسی changes یعنی کہ سیاسی تبدیلی اور رونوما ہوئی ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں کے جو government ہوتی کیا وہ جو باہر سے انویسٹر جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ دیکھیں ڈیٹ انڈویجن must respect in the host country کہ وہاں پہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ جب بھی قوندو باہر سے وہاں پہ انویسٹ کرنے چاہتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ بزنس کرنے چاہتے ہیں اپنی ایرگنیزیشن کے لیے تو کیا اس کو وہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ نے وہاں پہ اس کو اپنے mind میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس چیز آ جاتی ہے religion کہ کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ہر ملک کے جو religion وہ different ہے ٹھیک ہے ہر ملک کو یعنی کہ مذہب ہے وہ ایک دوسری سے مختلف ہے تو اس ملک کا جو مذہب ہے اس کا آپ کو idea ہوگی اس ملک کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے اس جو ملک کے لوگ ہیں ان کا مذہب کو لے کر believes ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس ملک کے مذہب ہے اس کا یعنی کہ وہاں پہ کونسا مذہب فالو ہوتا ہے اس کے بعد اس چیز کا آپ کو کسی چیز کا ایڈی ہے اس ملک کے مذہب کے بارے میں آپ کو ایڈی ہے نو تو وہاں پہ کمیونکیشن آپ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو کسی چیز کا ایڈی نہیں ہوگا کہ یار اس ملک میں چھوٹیاں کب ہوتی ہیں ٹھیک ہے فارغ نمپل پاکستان مید و فیدر کی چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں پہ تو فیدر کی چھوٹی نہیں ہوتی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جس طرح فرائڈی کو جو کئی عربی کنٹریز ہیں جہاں پہ فرائڈی کو چھوٹی ہوتی ہے اور اتوار کو نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں تو اتوار کو چھوٹی ہوتی ہے تو اس چیز کا یعنی کہ آپ کو ایڈیا ہو کہ وہاں پہ کونسے ہالیڈیز ہوتے ہیں وہاں پہ کب چھوٹی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا آپ کو ایڈیا ہو تو اس کے بعد ہی وہاں پہ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور وہاں پہ اس دن چھوٹی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ اس دن کوئی میٹنگ رکھ دیں اور اس دن تو اس ملکی چھوٹی ہو تو پھر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کیلئے مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی کمیونکیشن ہوگی وہ افیکٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ریلیجن کا بھی جو کانسیپٹ بڑا امپورٹن ہے آپ کو تین چیزوں کا آئیڈی ہو یہاں پہ بھی اگر آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو کس طرح آپ کی جو بزنس کے ریلیجن شپٹ ہیں ان کو کس طرح افیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ جس طرح جو ریلیجن شپٹ ہوتی ہیں تو وہ کس طرح آپ کے جو بزنس کا ریلیشن شپٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کس طرح جو ایک بزنس کا ریدم ہوتا ہے تو ان کو کس طرح بریکڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کس طرح افیکٹ کر سکتی ہیں وہاں کے جو ملک کے جو ہالیڈیز ہیں ریلیجیس ہالیڈیز تو وہ کس طرح آپ کے بزنس کو افیکٹ کر سکتی ہیں اس چیز کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو اس کے بعد what personal behavior is acceptable and unacceptable وہاں پہ کون سا personal behavior ہے وہ قابل قبول ہے اور کون سا personal behavior ہے وہ وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو اس کے بعد social norms تو social norms کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس ملک کے جو education laws regulation economic protection religion تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی یعنی کونٹریز ہوتی ہیں اس کو social نام کو افیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب کئی کونٹریز ہوتی ہیں جن کے اندر جو میل ہیں یعنی کے جو مرد ہوتے ہیں ان کو dominant سے حاصل ہوتی ہے وہ dominant کر رہے ہوتے ہیں as compared to womens ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتا ہے کہ کئی کونٹریز میں جس طرح یعنی کے پاکستان میں اب پاکستان ہے ایک ایسے کونٹری جہاں پہ میلز اب تو خیر رہ رہے ہیں یعنی کے womens بھی کافی چیزوں میں میلز کے برابر آ گئی ہیں پرحال اس سے تو یعنی کے تھوڑا سا آپ آپ ٹائم پیچھے چلے جائے تو میلز پاکستانی society میں dominant کر رہے تھے تو اس چیز کا آپ کو idea ہو کہ وہاں پہ جو dominant سے وہ کیا ہے ٹھیک ہے کیا وہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو رول زیادہ ہیں یا کیا وہاں پہ جو مرد ہیں ان کو رول زیادہ ہیں وہاں پہ جو یعنی کے باہر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ مرد کام کرتے ہیں یعنی کے جو cost ہے وہ کیا ہے اس کے بعد وہاں پہ age difference کی اس چیز کا دیکھا جاتا ہے ایک older ہے ایک older ہے ایک elder ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان اب جو باتیں ہو رہی ہیں ایک younger ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان اب جو بات ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ان کے درمیان جب وہ بات ہوگی تو کیا اس ملک میں اس چیز کو اجازت ہے کہ جب ایک بڑا بات کرو تو کیا وہاں پہ چھوٹا وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اب کئی کنٹیز میں اس چیز پر بھی میں رہے ہیں جس طرح جاپان کے اگر آپ بات کر لیں تو جاپان میں یہ چیز بڑی یعنی کے سخت اس پر پابندی آئے تھا کہ جب بھی آپ کا سینئر کوئی بندہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی جنئر نہ بولے اگر بولے گا تو اس کو سزا ہوتی ہے تو اس چیز کے اس طرح کی یعنی کے جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ کا ایڈو کہ وہاں پہ جو education system ہے وہاں کے اندر یعنی کے جو colleges اور universities ہیں وہاں پہ کوئی education ہوتی ہے وہاں پہ لڑکے لڑکے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو یہ ساری چیزیں آپ کے social norms کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو مزید آپ کو idea ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ next is اس کے اب دیکھیں یہ تین question یہاں پہ لکھے ہوئے تو ان چیزوں کو بھی آپ کو idea ہو ٹھیک ہے question کو آپ نے پڑھ لینا اس کے بعد دیکھیں language تو language کے رول بھی لازمی بات ہے کہ سب سے زیادہ language کے رول important ہوتا ہے آپ لازمی نہیں کہ communication آپ پہ oral کر رہے ہو یا آپ verbal communication کر رہے ہو تو وہاں پہ language کے رول ہوتا ہے لازمی بات ہے non-verbal میں language کے رول نہیں ہوتا لیکن اس چیز کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے انٹرنل communication میں جو یعنی کہ non-verbal inter-cultural non-verbal communication کا ذکر آگے جا کے کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں language کی تو language کے آپ کو باتا ہے کہ جب بھی آپ نے communication کرنی ہو کسی بھی culture کے ساتھ کسی بھی organization کے ساتھ foreign country کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو language کا رول جائے نہیں کہ آپ کی جو language ہے وہ اور جو دوسرے آپ کے جو جن کی جس کے ساتھ آپ communication کر رہے ہوگے تو آپ کی اور ان کی language سیم ہونے چاہیے اگر سیم نہیں ہوگی آپ کو اس چیز کا ڈی نہیں ہے کہ وہ مدھا کونسی language بولتا ہے آپ وہاں پہ انگلیش میں بات کر رہے ہیں اسے انگلیش کی سمجھ ہی نہ ہے اس کو فرنس آتی ہو اس کو کوئی اور language آتی ہو اس کو انگلیش کی بارات سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کس طرح آپ کی جو communication ہے وہ effective ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی language ہے وہ اور ہے اس کی language ہو رہا ہے communication کس طرح effective ہوگی نہیں ہوگی تو اس لئے آپ کو پہلے ڈی ہو کہ وہاں پہ جو language ہے وہ کونسی use کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس language کا بھی آپ کو language جو رول ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹر ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ چار قسم گرے question پڑھیں ان کو آپ نے پڑھ لے ہیں یہاں پہ کوئی خاص چیز important نہیں یعنی کہ آپ کو اسی چیز کا idea ہو کہ وہاں پہ جو English ہے کہ آپ اس کو oral یا return level پر accept کیا جاتا ہے یا کہ انگلیش کو وہاں پہ return یا oral level پر underscored ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ لے انگلیش کو تو ان ساری چیزوں کا آپ کو idea ہو ٹھیکی بات اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں individual cultural variables ابھی تاکہ ہم نے بات کیا ہے national cultural variables یعنی کہ جنس کا تعلق individual سے نہیں ہوتا overall ہم نے بات کی تھی ابھی ہم بات کریں کہ individual یعنی کہ ان فرادی جو cultural variables ہوتے ہیں وہ کہیں تو لازمی جاتا ہے کسی بھی کنٹی میں جب لوگ رہیں گے تو ان کی یعنی کہ ہر کسی کے اپنی سوچ بھی ہوگی وہاں پہ ہر کسی کا اپنے believes ہوں گے تو ہر کسی کو اب ہم یہاں پہ اپنے طور پر discuss کریں سب سے پہلے time اب time کا جو role ہے time کا culture سے کیا تعلق ہے یا communication سے تعلق یہ ہے کہ کسی بھی کنٹی کے اندر اب جو time ہے کسی کنٹی کے اندر جو time کی restrictions ہوتی ہیں یعنی کہ وقت کی جو پابندی ہوتی ہے کسی کنٹی میں اس کو بڑا یعنی کہ سخت نظار سے follow کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ late ہو جائے اس پر find کہ جاتا ہے اس چیز کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ کسی کنٹی میں time کو اتنا follow نہیں کیا جاتا اگر آپ late بھی ہو جائیں تو کوئی مسئل نہیں ہے مین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی یہاں پر کافی detail میں لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو مہین چیز بتا رہا ہوں کہ کسی کنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر time کا جو concept ہے یعنی کہ وہ لوگ time کی جو وقت کی پابندی ہوتی ہے اس کو follow کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اس کو follow نہ کرے ٹھیک ہے تو اس کو وہاں پر فائن وغیر ہوتا ہے اور کئی کنٹیز ہیں کہ وہاں پر time کو کوئی خاص کیال نہیں رکھا جاتا ہے وہاں پر جو meetings وغیر ہوتی ہیں ان کو کوئی خاص timing نہیں ہوتی وہاں پر جس کا دل کرے وہ آ رہا ہوتا ہے time کا رول ہے باقی آپ یہاں پر پڑھیں گے یعنی کہ پوری یہاں پر اس کو جو paragraph لیکھو تو اس کے بعد آپ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں perception of time تو وہاں پر جو concept of time consider linear and circular کہ جس کنٹی کے ساتھ آپ communication کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر جو time ہے کیا اس کو linear consider کیا جاتا ہے یا circular تو linear یا circular کیا مدلہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو کچھ offices میں صبح سے لے کر شام تک کام ہوتا ہے یعنی کہ صبح آٹھ بجے وہ وہاں پر انہوں جاتے ہیں اور شام چار بجے جس کو آپ general shift کہتے ہیں تو اس میں وہ کام کرتے ہیں تو یہ ایک ہو گئے linear اب دوسرا کیا ہے circular تو circular میں time یعنی کہ linear نہیں ہے circular circular کا مطلب کہ وہاں پر کسی بھی time وہاں پر کام جا رہے گا وہاں پر رات کو بھی کام ہو رہا ہوگا وہاں پر دن کو بھی ہو رہا ہوگا یہ circular concept of time ہے اور جو linear ہے وہاں پر ایک کی time یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک بس linear ایک یعنی کہ line میں time چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں what impact will time have upon business decisions اس کے بعد جو time کا business decision اوپر جو impact ہے وہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو decision لیے جاتے ہیں about business تو کیا وہ جلدی لیے جاتے ہیں کیا ان پر time لگتا ہے اگر time لگتا ہے کتنے time لگتا ہے تو یہ سارے چیزوں کو بھی آپ کو idea ہو اس کے بعد دیکھیں is time consider valuable کیا وہاں پہ time جو ہے اس کو valuable یعنی کہ کیا وہاں پہ time کی value ہے یا پھر اس کو کوئی خاص چیز نہیں ہے یعنی کہ اس کو کوئی خاص value حاصل نہیں ہے یعنی کہ اس کو کوئی خاص follow نہیں کیا جاتا یا کیا وہاں پہ time کا جو رول ہے بڑھا ہے کیا وہاں پہ time کو follow کیا جاتا اور اس کی value ہے وہ بہت زیادہ ہے یا پھر بالکل نہیں ہے تو ان سائز چیزوں کا آپ کو idea ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک culture اور دوسری culture کے دوران different قسم کا comparison کیا گیا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد space اس کے بعد space کا آپ دیکھیں space کو جو concept ہے different countries میں اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ اب کئی countries ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو space کا رول ہے space کا مطلب کہ وہاں پہ اب آپ نے کس طرح کھڑا ہونے کھڑا ہونے کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ communication کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ کس طرح کھڑا آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو فاصل ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے اب اسٹریلی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک ہاتھ کا جو فاصل ہوتا ہے اتنے ہاتھ میں یعنی اتنے فاصلے میں ایک unknown بندے سے بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جب بھی دو لیڈیز آپس میں بات بات کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان ایک difference بہت کم ہوتا ہے ٹائی ان کے space کا difference space ان کے درمیان بہت کم ہوتی وہ آپس میں بہت close ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح جب ایک پاکستان کی بات کرو ٹھیک ہے پاکستان میں جب ایک عورت ایک مرد سے بات کر رہی ہے چاہے وہ مرد جو بھی ہے تو ان کے درمیان ایک خاص قسم میں distance ہوتا ہے تو اس کا کیا مدر ہے کہ یہاں پہ space کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی اسی طرح جب ایک یعنی کہ student teachers بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایک certain distance ہوتا ہے اس طرح جب دو teachers آپس میں بات کریں گے تو پھر وہ distance ہوتا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب ایک husband اپنی وائف سے بات کر گا تو ان کے درمیان ایک distance کام ہوگا لیکن اسی طرح جب ایک husband اپنی یعنی کہ کسی بھی اور لڑکی سے بات کر گا تو ان کے درمیان آپ جو difference ہوگا وہ تھوڑا سے زیادہ ہوگا space کا difference ان کے درمیان جو space ہوگا بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس چیز کا جو main چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ کو اس چیز کا بھی idea ہو کہ جب آپ نے کسی culture کے ساتھ communication کریں کہ وہاں پہ جو space ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ سٹینجر کے ساتھ کتنے وقفے پہ بات کی جاتی ہے فائرنگ جنپل آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ جو space کا concept وہ اس طرح ہو کہ آپ نے وہاں پہ کسی بھی manager کے ساتھ یا کسی سینئر کے ساتھ زیادہ close نہیں ہونا لیکن آپ وہاں پہ زیادہ close ہو جائیں تو کیا آپ وہاں پہ effective communication کریں گے کبھی بھی نہیں کیونکہ وہ جو بند ہے وہ اور چیز کو follow کر تو اس کا culture ہی ہو رہا ہے وہاں پہ جو space کا concept وہ different ہے وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے بیٹھتی نہیں ہیں آپ اس کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بہت close ہو گئے ہیں تو کس طرح وہاں پہ communication ہو گئے کہ آپ آپ کی بات سنیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ جو space کا concept وہ different ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیز جانے کہ آپ کو مائل میں رکھنی جائیں کہ وہاں پہ جو space کا concept وہ کیا ہے وہاں پہ strangers کے ساتھ کتنے فاصلے پہ بات کی جاتی ہے وہاں پہ مرد عورت کتنے فاصلے پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ married مرد عورت کتنے فاصلے پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ teacher student کس level پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک manager اور employee کے درمیان جو difference ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں کیا وہ واپس میں close ہوتے ہیں وہاں پہ senior junior جب بات کرتے ہیں کیا وہ واپس میں same ہوتے ہیں اب کئی جوگوں بھی senior junior same بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ آپ کو پتی نہیں چلتا کون senior یعنی دونوں ایک طرح سے بات کرتے ہیں difference نہیں ہوگا اسپیس وہاں پہ ہوگی نہیں ایسے فیل ہوگی یہاں پہ بڑا friendly environment ایسے فیل ہوگی یہ دونوں friends آپس میں لیکن وہ ایک manager imply ہوں گے یہ depend کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو culture ہے وہاں پہ اسپیس کا concept کیا ہے ٹھیک ہے تو اسپیس کی concept کی امید کے تو آپ کو سمجھاؤ گی کہ یہاں پہ مارا lesson number 13 ختم ہوگی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اسی topic تو ہم continue کریں گے lesson number 14 میں